ٹپسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری دائش بھر میں کرونا کوہرام مچا رہا ہے دلی اس سے زبردست پریشان ہے دلی میں کرونا سے بدحالی پر سپریم کورٹ نے دلی کی اروند کی جوال سرکار کو جم کر پھٹکار لگائی ہے شبوں کے ساتھ سلوک اسپتالوں پر دلی سرکار گھر گئی ہے اس بیچ دلی میں کرونا پر راجنیتی کے ساتھ آکڑوں نے اب تک کے پچھلے سارے ریکارڈز توڑ دیئے آنکڑے دکھاتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں دلی میں کرونا بہت تیجی سے فیلنے والا ہے اکتیس جولائی تک قریب ساڑھے پانچ لاکھ کے ساتھ پہنچ جائیں گے دلی میں ہم تو کیسے سپریڈ ہے ہم تو یہ کہ سکتے بھی سپریڈ ہے دلی میں بڑھ رہا ہے بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے جس کا در تھا وہی ہو رہا ہے جس کا اندیشہ جدائے تھا وہی دلی پر بھاری پڑھ رہا ہے دلی میں ٹوٹ گئے کرونا کے ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں ہوئی کرونا سے اب تک کی سب سے زیادہ موق دلی میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے اٹھارہ سو ستہتر لوگ بیمار ہو گئے اب تک چوبیس ہزار چھہ سو ستہاسی لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں وہیں چوبیس گھنٹے میں پیسٹھ لوگوں کی موق کے بعد اب تک ایک ہزار پچاسی لوگوں کی جان جا چکی ہے دلی میں نہ صرف کرونا کے ماملے ریکارڈ توڑ رہے ہیں بلکہ کنٹینمنٹ زونز کی سنکھیا بھی 244 تک پہنچ گئی ہے اور یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ دیش کی رازدھانی میں حالات کس طرح بگڑ رہے ہیں کرونا سے دلی بدحال ہے لیکن سیاست بھی کم حاوی نہیں کبھی اسپتالوں میں بیٹ کو لے کر سیاست تو کبھی موت کے آنکڑے پر سیاست ہم تو وہ آنکڑا مانیں گے جس وقتی کا انترم سنسکار ہو گیا اور وہ جب سنسکار ہوتا تو وہاں پہ ایک certificate لگتا ہے جس پہ کووڈڈ کا certificate کہتے ہیں اور کووڈڈ کا certificate لگ گیا تو اس کووڈڈ سے ڈت ہوئی ہے اب پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ دلی سرکار آنکڑے کیوں چھپا رہی ہے جو death audit committee ہے اس کی expertise پہ ہمیں کوئی سندہ نہیں ہے اور وہ جو death کا آنکڑا گھوسٹ کر رہے ہیں جاری کر رہے ہیں وہ اکشہرسہ سہی ہے یہ کس نے کہا دلی اچھ نے آئے لینے اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہائی کوٹ سے بھی اپنے آپ کو اپر مانتی ہے سپریم کوٹ سے بھی اپنے آپ کو اپر مانتی ہے اور اس مہا سنکٹ کے دور میں بھی اپنی اوچھی راجنیتی کرنا چاہتی ہے تو وہ سوطن آم آدمی پارٹی کو بھلے ہی اپنی سرکار کے کاموں میں کوئی کمی نہیں نکھ رہی ہے لیکن سپریم کوٹ کو ایسا نہیں لگتا ہے کورونا سے دلی کی بدحالی پر سپریم کوٹ نے کیجریوال سرکار کو فٹکار لگائی ہے دیش کے کئی راجوں میں کورونا کے مریضوں کی استھیتی اور کورونا سے مارے گئے لوگوں کی لاشوں کے دردشہ پر سپریم کوٹ نے کئی راجے سرکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا لیکن پھٹکار تے سمیہ سپریم کوٹ چونکہ دلی سرکار اور لوکناک جہ پرکاش اسپتال کی اور ہی دیکھ رہا تھا لہٰذا ان دونوں کے لئے استھیتی زیادہ ایسا ہز تھی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے استھیتی سے نپٹا جا رہا ہے اپائی کیے جا رہے ہیں وہ سچمچ سنتوش ینک تو قطعی نہیں ہے ساتھ ہی اسحج کر دینے والی استھیتی بھی ہے سپریم کوٹ کی فٹکار کے بعد امید ہے کہ جریوال سرکار اپنے گریوہ میں جھاکے گی کام کرنے کے طریقے میں بدلاو لائے گی اور کورونا کے خلاف جنگ میں سیاست کی جگہ پوری طاقت جھوگ دے گی پنکجین کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک کرونا کی کرن ڈلی کی ویوستہ چرمرا گئی ہے تو ممبئی میں بھی سنکٹ کم ہوتا ہوا بلکل نہیں دکھ رہا ممبئی میں چوون ہزار سے زیادہ ماملے اب تک سامنے آ چکے ہیں پورے مہراشتر میں جلد سنکرمن کے کیس ایک لاکھ پار کر جائیں گے یہ آشنگ کا ہے ابھی آنکھلا ستانوے ہزار کے پار جا چکا ہے کرونا سنکٹ کے سمیہ ستتہ ستہ والوں کے گھیرے میں ہے لگاتار پڑھتے کرونا گرام سے مہراشت پریشان ہے اسپتالوں میں بیٹ کا آبھاو ہے جنہیں بیٹ ملا وہ اسپتال کے اندر بدحالی سے جوج رہے ہیں ممبئی کے اپنگریہ علاقے اُلہاس نگر کی یہ تصویریں بدحالی کی ایک جھلک بھر ہیں اس میں ایک مریض نے یہ کہا کہ یہاں پر کھانے کی جو کوالٹی ہے گنگتتہ ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور اس کے بعد وہاں سابون نہیں مل رہا پینے کا پانی نہیں مل رہا نرسوں کو بلانے کے بعد بہت سمیہ کے بعد آ رہے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں ایک دن میں ممبئی سے سٹے امبرنات کے رہنے والے کشور گائکوارڈ بھی اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھو چکے ہیں 31 مئی کو ان کی ماں کی طبیعت بگڑی تھی انہیں لے کر کشور چھے اسپتالوں میں گھومتے رہے انہیں جگہ نہیں ملی چوبیس گھنٹے بعد واشی کے ایک اسپتال میں بھرتی بھی ہوئی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کی تمام کوششیں جاری ہیں ضرورت کے حساب سے اسپتالوں کا انتجام کیا جارہا ہے تکنی کی سویدھائیں بڑھا ہی جارہی ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں 80% دی پیٹ کوویڈ مریضوں کے لیے سرکشت بھی کیے گئے ہیں دعوی چاہے جو ہو مومبئی اور پورے مہراشت کی حالت کسی سے چھپی نہیں ہے مومبئی میں ستنکرمٹ کا بریٹ فیل ہو چکا ہے 24 گھنٹے میں مومبئی کے ماملوں میں 1418 کا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی 54,085 تک پیڑیتوں کی سنخیہ پہنچ گئی ہے جبکہ 1954 لوگ جانگوا چکے ہیں مومبئی میں پورے مہراشت کے 50% سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں راججی میں کل مریضوں کی سنخیہ 97,648 ہے کل جاری ہوئے آنکڑوں کے مطابق 24 گھنٹے میں مہراشت میں ریکارڈ 367 نئے کیس آئے اور 152 لوگوں نے جانگوای مہراشتری میں ایکٹیف کیسز کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 48,000 تک ہو چلی ہے وہیں پر مومبئی کی اگر آپ بات کریں تو ان 152 موتوں میں سے 97 جو موتیں ہیں کوویڈ کے چلتے وہ مومبئی میں ریپورٹ کی گئی ہے اور مومبئی میں جو ایکٹیف کیسز ہیں اس کا آکڑا تقریباً 27,900 تک ہو چکا ہے مومبئی کی آبادی ڈلی سے کم ہے لیکن آبادی کے گھنٹ انہیں مایا نگری کو مصیبت کے ایوریسٹ پر پہنچا دیا ہے مومبئی میں کل مریض 54,085 ہیں اور 1,954 لوگوں نے جانگوای ہے جبکہ ڈلی میں ابھی پڑیتوں کی سنگیا 34,687 ہے اور 1,085 لوگوں کی موت ہوئی ہے ان دونوں مہانگروں کو چوڑ دیں تو دیش کے قریب 33 فیزدی کیس انہی جگہوں پر ہے مومبئی کورونا سے جوج رہی ہے اب تو ادھاو کے ایک اور منتری دھننجے مونڈے اور ان کے 6 سٹاف میں کورونا کی پشتی ہو چکی ہے دوسری اور ابھی بھی پرواسی مزدور مومبئی سے اپنے گاؤں شہر لوٹ رہی ہیں آج ایک شرمک ٹرین تمیلناڈو کیلئے روانہ ہوئی 1626 مزدوروں کو مومبئی کے الگ الگ ہلاکوں میں تمیلناڈو سے فسے ہوئے جو لوگ تھے ان کو انجیوز ساتھ میں آ کر تمیلناڈو بھیج رہی ہے شمک ٹرین کا یہاں پر جو ہے انتظام کیا گیا ہے بوریولی سٹیشن یہاں سے یہ ٹرین چھوٹے گی اور تقریباً 1600 سے بھی زیادہ لوگ اس ٹرین میں جانے والے ہیں جس طرح سے سنکرمنٹ بڑھا ہے وہ سرکار کی اپائیوں کو بے اثر کر رہا ہے ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا مہراشت میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہے مصطفہ شیخ کے ساتھ ڈیویش سنگھ مومبئی آج تک ہمارے دیش میں لوگ ڈاؤن کو لے کر ایک بار بھر سے چرچہ کافی تیز ہو گئی ہے کرونا کے جس طرح سے ماملے بڑھ رہے ہیں اس سے لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو گئی کہ پھر سے لوگ ڈاؤن لگ جائے اس بیچ دلی میں کیٹ نے کاروباریوں سے بازار بند کرنے پر سجھاو مانگ لیا ہیں وہیں انلوک کے اس دور میں کئی راجیوں نے اپنے اپنے حساب سے سختی کرنی شروع کر دی یہ صرف آنکڑے بھر نہیں جی تاونی کے سنکیت ہے سنبھلنے کا آلات ہے آج تک کی ڈاٹا انڈیلیجنس یونٹ کے ڈاکڑے بتا رہے ہیں کہ دیش میں کرونا مریضوں کی سنکھیاں تین لاکھ کے قریب منڈرہ رہی ہے کرونا کے بڑھتے گراب کے بیچ کئی سوال اٹھنے لگے پوچھا جانے لگا کی کیا پھر سے لگے گا لکڈاؤن کیا دیش پھر سے لکھ ہوگا سوالوں کی سکھ بگاہت اتب تھاکرے کے بیان سے شروع ہوئی دراصل مہاراشت میں کرونا مریضوں کی سنکھیاں ستانبے ہزار چھے سوڑتالیس ہو گئی ہے کرونا کی تیز رفتار اور لوگوں کی لاپروہی کے باد ہی مہاراشت کے سی ایم نے کہا کہ اگر لوگ نہیں سمھلے تو پھر سے لگ سکتا ہے لکڈاؤن مہاراشت لکڈاؤن کے نہیں ہیں لکڈاؤن لکڈاؤن بھوپال میں 11 جون تک 545 نئے ماملے سامنے آ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیبرا سرکار نے کڑے قدم اٹھائے ہیں رازدھانی بھوپال اب ہفتے میں 5 دن کھلے گی جبکہ شنیوار اور عبیوار کو پورے بھوپال میں ٹوٹل لکڈاؤن رہے گا تیش بھر میں 1 جون سے انلوک کا چرن شروع ہو جانے کے بعد بھوپال میں جس طریقے سے کورونا کے ماملے تیزی سے بڑے ہیں اس کے بار راج سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ راج دن ایک بار ٹھر سے ٹوٹل لکڈاؤن لگائے جائے گا یعنی بھوپال اب ہفتے میں سے پانچ دن کھلے گا وہیں بیہار میں بھی کورونا تیجی سے پانپ سار رہا ہے بیہار میں 24 گھنٹے میں 273 مریضوں کے سامنے آنے کے بعد یہ آکڑا 5983 پہنچ گیا ہے جب اب تک 36 لوگوں کی جان جا چکی ہے ایسے میں کہیں حالات بے کابو نہ ہو جائے لہٰذا کورونا سنکرمیت علاقوں میں بیہار میں لوگ ڈاؤن جاری رہے گا پنجاب میں بھی کورونا کا آکرمن جاری ہے 24 گھنٹے میں 82 نئے ماملے سامنے آنے کے بعد اب تک کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا 2887 پہنچ گئی ہے اس کے بعد کیپٹر ناملینر سنگھ ویکنڈ اور پبلک ہولیڈے کے دنوں میں لوگ ڈاؤن کا سکتی سے پالن کرنے اور مومنٹ پاس کے بینا لوگوں کے باہر نکلنے پر روک لگانے کے آدیش جاری کی ہیں ہر راج اپنے اپنے حساب سے لوگ ڈاؤن کو دیکھ رہی ہے ہریانہ سرکار نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر دلی سے لگی سیما سیل کر دی جائے گی وہ ہی راج ستھان کی گہلو سرکار نے بدوار کو سیما سیل کرنے کا فیصلہ لیا جب کی جھرکھنٹ کی سہیوگی پارٹی کانگریس نے سی اوڈیسا راج پورن لوگ درصر کورونا کا خطرہ ایسا ہے کہ 24 گھنٹے میں جتنے کیس آئے ہیں اس میں بھارت دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر پہنچ گیا ہے خطرہ بڑا ہے لہٰذا رنیتی بھی اسی ساپ سے ہونی چاہیے اگر حالات نہیں سدھرے لوگ لا پرواہی کرتے رہے تو لگ سکتا ہے لوگ ڈاؤن بھو پال سے رویش پال سنگھ ڈلی سے چراغ گوہی کے ساتھ آج تک ویرو